خوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہو کہ بچپن سے آپ پڑھ رہے ہیں میں اس لائن کا دنیا کا سب سے بڑا ویروڈی ہوں جس نے لائن بولی اگر مجھے مل جائے تو میں بم سے اڑا دوں اس آدمی سرکس کتنے لوگوں نے دیکھا ہے پہلے ہمارے ہاں ہوتا تھا تمبو امبو لگا کے سرکس ہوتا تھا آپ کو جگہ بہت جگہ بند ہو گیا ہے اینیملز کے لیے بہت سارا رسکشنز ہیں تو وہاں پر ایک کھیل ہوتا تھا اگر میں آپ کو یاد دلاؤں لڑکی کھڑی ہے جس کے سر پہ ایپل رکھا جاتا تھا اور لڑکے کی آنکھ پہ پٹی باندھی جاتا دیکھا ہے آپ نے سنا ہوگا شاید گوگل کریں گے تو بہت جگہ آپ کو مل بھی جائے اب وہ لڑکے کا کارنامہ کیا ہوتا تھا کہ وہ لڑکا چلا تھا چاکو اور اوپر جو سر کی اوپر سیف تھا اس کے دو ٹھکڑے ہو جاتے تھے آپ نے دیکھا ہے کبھی یہ شو ہاں دیکھا میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے لڑکے کو کتنے پرسنٹ بھروسہ ہوتا ہے کہ چاکو سیف کے لگے کتنے پرسنٹ مور دن ہنڈڈ پرسنٹ آئی تھی ہے آئی تنگ مور دن ہنڈڈ پرسنٹ کیونکہ لڑکی کھڑی ہے بیس میٹر دور یا بیس فٹ دور لڑکے کے ہاتھ میں چاکو آنکھ پہ پٹی سر پہ سیف چاکو میں دھار لڑکا چلا رہا ہے اگر ماتے پہ لگ جائے تو لڑکی کی جان جا سکتی ہے لڑکے کو سو پرسنٹ بھروسہ ہوتا ہے کی نہیں یس اور نو اب لڑکا لڑکی کے کان میں جا کے بولے تو کھڑی رہے میں کوشش کرتا ہوں روکے کی ہاں میں کرتا رہا ہوں کوشش سٹے ہیر ٹرسٹ می ہم ٹرائنگ مائی بیس دونٹ کوئی ایویر کوشش کر رہا ہوں میں آپ کے بیٹے نے اگر آپ سے کہا پا پا میں کوشش کرتا ہوں پاس ہونے کی کیا بھولو گے تو جوتے سے ماریں گے تجھ کو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے پڑوسی کو جس کے ساتھ بیٹھیں اس کا بولیں گے چل گھر جانے کی کوشش کرتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں چل کھانا کھانے کی کوشش کریں آپ نہیں کہتے ہیں آپ میں سے کتنے پتی اپنی پتنیوں کو یا پتنی اپنے پتی کو گلتے ہیں چل آج پیار کرنے کی کوشش کریں نہیں کہتے ہیں Bekoz جورہ وڑھنڈ پرسنٹ کون فیڈینڈ کوشش شب تبھی استعمال ہوتا ہے جب آپ ڈائس ہی ہے اپنے من آپکے من میں ڈاؤٹ ہی ہے شایت نہیں ہوں اور میں کہتا ہوں پرانے زمانے میں ایک روپے کا سکر ڈالتے تھے تو کال ہوتی تھی بھائی 99 پیسیسے لوکل کال نہیں ہو سکتی وہ بھی 100 پرسند ہے میں کبھی بھی پلان بی کے فیور میں نہیں رہا ہوں لوگ کہتے ہیں پلان اے نہیں چلا تو پلان بی چلے گا انہی سالہ جب پلان بی ہوگا جب پلان اے ہی ہے اور بی ہے ہی نہیں سو ٹکا پلان اے ہیٹ ہو جاتا ہے سو ٹکا ہیٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ کوشش کریں گے یہ نہیں ہوگا تو یہ کر لیں گے پھر تو ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے بعد سیکنڈ آپس اوپسنس اویلیبن دو راجاؤں کی کہانی ہے میں آپ کو سنانا چاہوں گا یہ کوشش وشش والے چپر کو لیکن سمرد راجہ تھا یہ دوسرا تھا بات مریل ٹائپ تو جو مریل راجہ تھا اس کے گپتروں نے بتایا کہ جو یہ سمرد راجہ ہے ایک دن تم پر اٹیک کرے گا آج کے تین دن کے بعد خبر بہت پکتی ہے اور اگر اس نے اٹیک کر دیا will be no more اور ہم رہیں گے نہیں کہیں گے تو راجہ نے بولا اب کیا کرنا چاہیے گپتروں سے پوچھا اپنے ودوانوں سے پوچھا اب کیا کریں اس نے بولا کوئی راستہ نہیں ہے یہ خبر بلکل پکیا ہے کہ they are going to attack us in the next three days اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وہ ہم کو مار دیں گے ہماری زمین پر قبضہ کر لیں گے تو راجہ نے اپنے ودوانوں سے پوچھا کوئی تو راستہ ہوا کچھ تو بتا تو ودوانوں میں ایک آدمی تھا جس کی عمر 21 سال تھی اس نے بولا ایک ہی راستہ ہے آج رات کو ہم اٹیک کر دیتے ہیں اس نے بولا are you mad چاکو چھوڑی پہ گرے وہ کھربوجے پہ گرے یا کھربوجا چاکو پیچالہ کٹے کا تو کھربوجائیں اس نے بولا نہیں سر چانس ہے کہ ہڑ بڑا ہڑ میں ہم جیت جائیں ان کی تیاری نہیں ہے let's do it tonight تو راجہ کوئی یکتی پسند آئی کیونکہ یہ تو تیہ تھا کہ تین دن کے بعد مرنے والے راجہ نے اپنی سینہ تیار کری اور کہتے ہیں کہ اس کی سیما میں پرویش کر گیا لڑائی کرنے کے لیے دونوں سیماوں کو ایک پل جوڑتا تھا ایک flyover جوڑتا تھا جس میں ندی کا بہت خطاناک بہاؤ تھا تو جب سینہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پل پار کر گئی تو راجہ نے ایک یکتی لڑائی راجہ نے اس پل میں آگ لگا دی تو لوگوں نے بولا یہ کیا کر رہے ہو بولا واپس نہیں جا سکتے ہیں یا تو مرو یا نو ریورٹ بیک اور یو لی شوق ٹو نو جیت گئے آپ کے پاس جب واپس بھاگنے کا راستہ ہوتا ہے تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے پھر نو پلان بھی ان مائی پانٹ آف یو آپ ڈفر کر سکتے ہیں میرے سے موسیقı